نمازکار دوستو آج ہم آپ کا پمپ سیٹ فیول پمپ آپ کو سیٹنگ کرنا دکھائیں گے جس میں پلنجر تین سو ایک تالیس نمبر ہوگا اور ڈی وی پانسو اٹھتر نمبر تو چلو شروع کرتے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں کیسے کھولیں اور کیسے سیٹنگ کریں دونوں پروسس کے لیے میں نے یہ لمبا ویڈیو بنایا ہے آپ کے لیے تو آپ بنے رہے ہمارے ساتھ رام ساگر اور ویڈیو کا پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں یہ دیکھوئے میں نے پانسو اٹھتر نمبر کا میں نے ڈی وی نکالا ہے اور یہ پہلی بار پر کھول لئی تو دیکھئے پلنجر آٹومیٹ کے لیے اپنے آپ فسل آتا ہے لاکھ کو تھوڑا اپنی کٹ جہاں جس جگہ پہ کٹ ہوتا ہے اسی جگہ پہ لے کے آئے تاکہ کھون لے میں آسانی ہو آپ دیکھئے گا میں کیسے کھولتا ہوں زیادہ آوزاروں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایسے پہ جس جگہ پہ کٹ ہوتا ہے پیسکر لگانے کا اسی جگہ سے کٹ نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا لاکھ نکل آیا ہے دیکھئے یہ پورا ہمارا پم پہ کھول چکا ہے یہ گرواری دیکھ لیجئے یہ سسٹم سارے دیکھنے پڑتے ہیں کیونکہ انہی سمسیاں سے دکھتیں آتی ہیں تھوڑا ہمارا کیمرہ ہی جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہا ہے میں ایلیمنٹ چیک کر رہا ہوں کی کیسا ہے اس میں کچھ ہے کی نہیں ہے اسی لیے میں نے یہ کھولا ہے یہ کائپ ہے یہ مین بولٹ ہے جو اوپر لگا ہوتا ہے اس میں تھوڑا روڑ کا ایک وارسل لگا ہوتا ہے یہ روڑ ہے جو پتلی موڈل میں بولتے ہیں یہ موٹی موڈل میں آتی ہے موٹی سائج یہ پتلی سائج میں ہے تو شروع کرتے ہیں یہ پلنجر ہم نیا مانگوائے تھے ایلیمنٹ یہ دوبلیکیٹ ہی ہے اچھا برانڈ پھلال اچھا کام کر رہا ہے ہماری لوکل ایریا میں اسے دیشی بھاسن میں پلنجر اور ایلیمنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں اسے یہ پرانا نیا کیسے فکس کریں ایسے یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آپ یہاں پہ دیکھیں کتنا پریسر مار رہا ہے پریسر چیک کرتے ہیں کیسے اچھا پریسر مارتا ہے کی نہیں یہاں پہ ڈیوی سے کسی جگہ سے لیکیج نہیں ہونا چاہیے یہ یہی ہم چیک کرتے ہیں یہ آپ اس میں پکڑ کے تو ہم چلو شروع کرتے ہیں پہلے تو ہم جو ایلیمنٹ جو یہ پلنجر ہے تو اس میں ہم تھوڑا دھاگا بھی لگائیں گے اس میں دھاگا اس لئے ہم لگاتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے ڈیجل جانے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں آئل میں جو مو بی آئل میں مل جاتا ہے تو یہاں سے اپنی پنی روک لگا دیتے ہیں کمپنی تو فیلال کے لئے کچھ بھی نہیں لگاتی وہ مسین سے سیٹنگ ہو کے آتا ہے یہاں ہم آپ اگر کھولتے ہیں تو یہاں پہ ایک وارسل بھی آتا ہے ایلمنٹیوم کا وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور جو ہوئے نہیں تو وہاں پہ ہم دھاگا بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کا دھاگا لگ چکا ہے اب اس میں پنپ میں کس سائیڈ میں ڈالنا ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے یہاں پہ تو آپ دھیان سے یہاں پہ نجر روک کے دیکھئے گا کہاں سے ہم کیسے فٹ کر رہے ہیں دونوں سیمبل آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے کون سا سراغ کہاں پہ رہے ہیں ایلمنٹ میں جو پلینجر میں سراغ ہوتا ہے وہ اور جو پنپ میں یہ پوائنٹ تھا اس کو ایک ہی دیسا میں رکھنا ہے اب یہاں پہ یہ آپ کا میں نے ایلمنٹ فٹ کر دیا ہے ایلمنٹ گائیڈ اب یہ میں ڈی بی وارسل رکھ کے یہ سمین بولٹ میں تھوڑا تھوڑا جو ربر کا وارسل ہوتا ہے اس میں ہلکا گریس لگا لیجنے پھٹ جاتا ہے پھٹ جانے کے بعد تیل یہ برابر لیک کرتا رہتا ہے اور پھر بدلنے کے بعد یہ لیکج بند ہوتی ہے تو یہ پھٹنے کے پہلے آپ اگر یہ اچھا کام کر دوگے تو یہ آپ کا ڈیجل نہیں یہاں سے نکلے گا بائیس نمبر سے اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دیجئے اب یہ میں اوپر کی طرف چلتا ہوں اب دیکھیں یہ پمپ روڈ ہے اس میں آپ کو کیا میچنگ کرنا یہ آپ کو دیکھنا ہے اب دیکھیں میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں یہ بھی میں ساف کر لیتا ہوں پہلے دیکھیں پمپ راڈ میں ایک نیسان آپ کو پوائنٹ دکھ رہا ہوگا یہ دیکھیں ایسے ہی ایک پوائنٹ اس میں گراری میں بھی بنا ہوتا ہے جو ہے اندر والی تو اس میں آپ کو اسی پوائنٹ دونوں کو ایک ہی پوائنٹ پر فکس کرنا ہے پہلے آپ باہر سے ہی دیکھ لیجئے اس کے بعد میں اندر کو بھانسٹ لیجئے کیونکہ اندر تھوڑا دکھت ہوتی ہے ایک دو بار میں ہی یہ فکس ہوتا ہے تو ہم یہ گراری کائپ ڈالتے ہیں پہلے اس کے بعد میں یہ ہمارا یہ مین سپرینگ ہے ہمیں یہ پلنجر گر جو کٹ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ کٹ آپ کو کس طرف رکھنا ہے اس طرف جس طرف میں نے وہ سوراک رکھاتا ہے پیمپ میں بھی سوراک اس جگہ پہ ہوتا ہے اسی سائیڈ میں آپ کو یہ پلنجر گری ہے اس میں اُلٹا ہے سدھا بندے گی تو یہ کاری گری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے میں نے سیٹ کیا ہے ایسے ہی آپ دوسری پمپ سیٹ میں سیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کیپ لگا کے آپ دیکھ لیجئے پورا فکس بیٹ رہا ہے گراری پر لاک لگا کے آپ اسے فٹ کر دیجئے تو ہمارا یہ پمپ فٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ڈسٹ کبر بھی بولتے ہیں پمپ سپرنگ بھی باہر والی بولتے ہیں پہلال ڈسٹ کبر کبر اس کا فکس نام ہے اسے آپ فکس کر دیجئے تو چلو ہم سیٹنگ کرتے ہیں انجن پر بھی تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں کیسا اچھا بندھائے کی کچھ دکھت آ رہی ہے آپ یہ فیلٹر پہلے سیٹ کر دیجئے اس کے بعد میں آپ انجن یہ پمپ ڈیجل پمپ کو فکس کر لیجئے جہاں پہ آپ کو ٹھوکر نہیں گھٹانی ہے نہیں بڑھانی ہے آپ کو فکس کر دینا ہے ٹھوکر کا ویڈیو اگلے سمجھ میں میں آپ کو دے دوں گا کیونکہ میں نے ابھی ٹھوکر آجیسٹنگ کا ویڈیو پمپ سٹ کا نہیں بنایا ہے ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں پورا یہاں پہ یہ گاونر سسٹم فکس کر لیجئے تاکہ یہ نیا ایلیمنٹ ہے پورا فکس ہو گیا ہے یہ اس کو بنجو یہ اچھے سے فٹ ٹائٹ کر دیجئے تاکہ یہاں سے ایر یا لیکیج نہ بنا پائے یہ ہمارا فکس ہو گیا ہے تو چلو پہلے اس کا ایر نکالتے ہیں ایر اس بولٹے سے آپ نکال سکتے ہیں اگر یہاں سے ہی نکلتی ہے زیادہ سے زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریجل نکال لہا ہے اس کو ٹائٹ کر دیجئے اب تھوڑا اسے ہم گھوماتے ہیں تاکہ اس کو تیل دیکھا جا سکے کیسا نکال لہا ہے کی نہیں میں نے ہندے لگوا کے اسے گھوماتے ہیں اس میں گھومائے جائے پھر اسے میں پتا چلے کیسے کیا یہ فٹ ہمارا بندھا ہے کی نہیں تو ہمیں گھوموارے ہیں گھوموارے ہیں ابھی دیکھتے ہیں تیل اٹھا رہا ہے کی نہیں کہ یہ ایر ہے اس میں پھلال کے لئے ایر ہمارا نکل چکا تھا سارا تیل ہمارا دیکھ سکنے کتنا جمپ کر رہا ہے بند کر کے ایک بار جرور دیکھ لیجئے جب ہم چکڑ کریں کیونکہ کبھی کبھی گلتی ہو جاتی ہے چاہے ہم ہو چاہے آپ ہوں تو ہمارا یہ فکس ہو چکا ہے تو چلو ہمیں سٹارٹنگ پہ تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پورا انجن سٹارٹ ہو چکا ہے فٹ ہے اس فٹ بھی بیک اپ صحیح ہے اسے گھر پہ کیونکہ اس میں نیا ایلیمنٹ پلنجر ہی ڈالا گیا ہے اور سارا انجن ابھی نیا ہے ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ہمارے چننل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دھنیواز